پی پی دو سو چھے خانی وال میں زیمنی الیکشن کے لئے پولنگ جاری حلقے میں دو لاکھ تیس ہزار ووٹرز بک کے رائے دہی استعمال کریں گے نون لگ بی ٹی آئی پی بس بارٹی اور ٹی ایل پی میں کانٹی کا مقابلہ حلقے میں ستائیس حساس پولنگ سٹیشنز پر پولیس کی اضافی نفری تائنات نشیست ایم پی اے نشاط احمد خان ڈاہا کی وفات سے خالی ہوئی تھی میدانی علاقوں میں دھوند نے ہر شے دھوندلا دی موٹروے ایم ٹو لاہورتہ کوٹ مومن بند کر دی گئی موٹروے ایم ٹھری لاہورتہ رجانہ اور ایم فور عبدالحکیم تا پنڈی بھٹیاں بند موٹروے ایم 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 لاہورتہ سیار کوٹ اور ایم فائیم ملتان سے سکھر تک بند کر دی گئی دھوند کے باعث لاہور رنگ روڈ بھی بند کر دی گئی جی ٹی روڈ اور دیگر شہرہوں پر دھوند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ٹرینوں کی عام درف میں تاخیر لاہور ائرپورٹ پر پروازے منصور سندھ میں آج سے تیس دیسمبر تک کرونا کی نئی پابندیاں کراچی سکھر اور سانگھر ڈیویجنز میں انڈور ڈائننگ پچاس فیصد تک محدود لارکانہ بینظیر آباد میرپور خاص ہیدر آباد میں تقریبات تین سو فرات تک محدود کر دی گئی سندھ میں کاروباری اوقات رات دس بجے تک مقرر خیابر پختون خواہ میں استفاتر میں سو فیصد حاضری اور پبلک ٹرانسپورٹ میں سو فیصد سواریوں کی اجازت وزیر اعظم عمران خان کی زیر ستارت ایپ ایکس کمیٹی کا اجلاس آرمی چیف کی بھی شرکت اجلاس میں شریک سیول اور اسکری حکام کا افغانستان کی صورتحال پر اخور افغانستان میں ہنگامی صورتحال پر تشویش افغان عوام کی مدد کیلئے عالمی برادری پر زور پاکستان کی انسانی بنیاد پر ہر قسم کی مدد دینے کا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ افغان عوام کے لئے پانچ ارب روپے کی مداد وقتیس ہے دنیا افغانستان سے الہدگی جیسی غلطی نہ دھو رہے لا تعلقی دنیا کے لئے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے افغانستان کو اس وقت تنہا چھوڑنا کسی کے مفاد میں نہیں ہوگا پاکستان کے جانب سے غزائی اجناس امداد سامان اور مالی مدد کی فراہ میں جاری رہے گی آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کا سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کو ٹیلی فون آرمی چیف نے چودری شجاعت حسین کی حیریت دریافت کی چودری پرویز الہی کو میاں نواز شریف اور اسحاق ٹارکا بھی فون چودری شجاعت کی خیریت پوچھی اور نے خواہشات کا اسحاق کیا پرویز الہی نے نواز شریف کو نوازے جنید صفتر کی شادی کی مبارک بات دی یورپی یونین کی یوکرائن کے خلاف جہریت پر روس کو سنگین نتائج کی دھمکی سربراہ یورپی کمیشن کا کہنا ہے کہ روس کے لئے واضح پیغام ہے جاریت کی قیمت بہت زیادہ ہوگی ادھر بریسلز میں فراسیسی صدر جرمن چانسلر اور یوکرائن کے صدر کی ملاقات تینوں رہنماوں نے روس کے ساتھ مزاقرات پر بات چیت کی موسیقی موسیقی